السلام علیکم ویورز آپ سب کو رحمان فورسے میرا اسلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریصی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص کرم کریں آج اور رحمان فورس پہ بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار کشمیری چکن مسالہ آئیے چٹ پٹ سے مزیدار تھا کشمیری چکن مسالہ تیار کرتے ہیں جن ویورز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب لکھیا چلتی سے چٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ریبیل اکر کا پٹ سے پہنے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو چلتی سے ملجھے آئیے مزیدار تھا کشمیری چکن مسالہ تیار کرتے ہیں جن ویورز مزیدار تھا کشمیری چکن مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک قدر برطن برطن میں میں شامل کروں گی ہاپ کپ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم جن ویورز اب اسرے ہم شامل کریں گے چکن چکن میرے پاس 850 گرام ہے یہ ہم اس لئے انہا شامل کریں گے جی ویورز اور میں ہم نے چکن کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے جی ویورز اب ہم چکن میں شامل کریں گے 1 teaspoon حلدی اور 1 teaspoon نمم جی ویورز جی ویورز اب اسرے ہم شامل کریں گے سواٹر یہ سلائس میں کچھ لیے میں پاس سواٹر ہے ان کو ہم شامل کریں گے جی ویورز اس کے انترے ہم شامل کریں گے اترک لسن کا پیسٹ 2 inch کا چکن میں مل پاس اترک لسن کا تھا اور ساسیاں 8-10 مل پاس لسن کی چوڑے تھے جو ہم نے بلائیڈر میں اچھا تریکی سے ان کو چاک کر لیا جی ویورز میں شامل کروں گے میں پرش کیا ہوا موناوہ دھنیا 1 teaspoon اٹھا ہوا موناوہ زیرا اس کی ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس بھی ہم شامل کریں گے 5-10 سابس سبز مرچے فرائی کیا ہوا اونین ہے میرے پاس یہ ہے 1 cup ہے میرے پاس یہ شامل کریں گے اس میں اور لٹھ کرتا اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہم half cup پانی اور کور کر کے اب ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے چی ویورز میں ہم اٹھ کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے ہم اس کی مکس کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے ہم اس کی اور اب ہم اس میں اٹھ کریں گے 1-4 cup گھی چی ویورز بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے چی ویورز کشمیرے چکن بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دہیں دہیں ہے میرے پاس 1 cup اور اس کے اندر میں نے اٹھ ہی ہے تالی میرے پاورڈر 1-4 ٹی سپون اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے دانا نہیں ہونا چاہیے فلیم کو ہم سلو کر لیں گے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے دہیں دیکھیں چی ویورز دہیں کو مسالے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور سکتری بہن ہم اسے پانچ منٹ کے لئے پکنچ میں چھوڑ دیں گے فلیم کو بیلکل ہائی میں کرنا آپ نے سلو فلیم پر اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے گھر مسالہ 1-4 ڈی سپون چی ویورز جس میں ہم شامل کریں گے گھر مسالہ اور اس کو بیچے طریقے سے مکس کریں گے پانچ منٹ کے بعد ہم مزیدار کشمیری چکن مسالہ ریشورٹ کریں گے جی ویورز مزیدار سے یہ کشمیری چکن مسالہ بالکل تیار ہے آئیے اب ہمیں سے ہم ریشورٹ کرتے ہیں مزیدار اتہ مزیدار کشمیری چکن مسالہ تیار ہو گیا ہے چھٹ پٹ سے آپ بھی اسی طریقے سے اسی میتھر سے اپنے گھر میں مزیدار سا کشمیری چکن مسالہ بنائیں اور مزا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آفیت تعلی زندگی عطا کریں دونوں جہاں کی اٹھیروں خوشیاں عطا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم کریں مجھے بھی ہمیشہ اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گی بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ جن ویورز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جھٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب دلیں اور بیل ایکل کا بٹن بہت کیا رکھیے گا اللہ حافظ